بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاچا پاکستانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چاچا پاکستانی کل پاکستان کی تاریخ کا سیاسترین دن تھا میرے نزدیک ایک بہت سینئر صافین دن کا نام ہے وجہات مسعود صاحب انہوں نے شوشل میڈیا پر ایک ٹرنڈ بھی کل سٹارٹ کیا عمران خان کے صیفے کے بعد کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے موں کے اوپر تھپڑ مارا گیا اور نہ کہ تھپڑ مارا گیا اس کے چیرے کے اوپر اس جگہ پہ نشان بھی پڑ گیا اس کے لئے ہم کل بات کریں گے کہ کل جب عمران خان صاحب پرائیم انسٹر اس کو چھوڑ کے گیا تو ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے اوپرے کیا خوبصورت ایک چیز لکھی ہوئی تھی تو کل ہمارا وینٹی لیٹر جیتا کل ہمارا کشکول جیتا ہم ازاد قوم نہیں جیتے ہم خوددار قوم کل ہار گئے کل عمران خان صاحب نہیں آرہا ہمارے ادارے ہماری عدلیہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے امریکہ جیسی سوپر پاور کے ساتھ نے کل مارلٹون کے واقعے کے اوپر کبھی ادالتوں نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا کل عجیب ہوا کہ بارہ بجے دالتیں کھل گئیں ہائی کوٹ اسلامباد بھی کل کھل گیا آرمی گشت کرنا شروع ہو گئی عرفو شخص وہ عمران خان اس کو ہرانے کی ایک نکام کوشش کی گئی خیر یہ میرے جذبات ہیں میں اس پر بعض وقت قابو نہ بھی رکھ سکوں تو میرے پاکستانیوں اس چیز کا خیار رکھنا کہ عمران خان اگر لڑ رہا تھا اس کے پاس آنے کے لیے کیا ہے کیا رہ گیا تھا اس کے پاس آنے کے لیے بی بی بچے اس کے آر ایڈی اس سے الگ رہتے ہیں ماں باپ اس کے رہ نہیں گئے دنیا میں تو وہ لڑکن کے لیے رہا تھا تمہارے لیے صرف اور صرف تمہارے لیے بہرحال کل جب وجاز محسوس صاحب نے کہا میں بالکل اس کی تعدید کرتا ہوں میں بڑے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا وجاز صاحب بخواس کر رہے ہیں میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے موں کے اوپر تھپڑ مارا گیا اگر ایسی بات ہوتی سارے صافیوں سے عمران خان صاحب جب جس نے مل رہے تھے ان کے چیرے پہ ایک نمائیہ خوشی تھی وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے بات کر رہا تھا اور انہوں نے سارے صافیوں سے پوچھا کہ کوئی رہے تو نہیں گیا جو میرے مخالف ہے سب صافی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے تعجب سے عمران خان صاحب کی طرف دیکھا عمران خان صاحب نے پھر وہی فکرہ دورایا کہ بتاؤ کوئی رہے تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو تو انہوں نے کہا نہیں تو عمران خان صاحب نے مسکر آگے کہا چلو پھر ٹھیک ہے یعنی کہ ایک شخص زنجیرے توڑنے کی بات کر رہا تھا بے فکوف اس بیکاری قوم کو اس بیکاری قوم کا کشکول توڑنے کی بات کر رہا تھا ایک شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستے پہ چلنے کی دعوت دے رہا تھا تم یفزید کی فوج میں شامل ہو رہے تھے ایک شخص اکیلا تیرہ جماعتوں کے ساتھ ساری ایجنسیوں کے خلاف سارے اداروں کے خلاف امریکہ جیسی سوپر پاور کے خلاف اکیلا لڑتا رہا لاس بول تک لڑتا رہا پھر ہارا کون پھر ہارا کون زمیر کی سن لو آپ نے زمیر کی سن لو پھر ہارا پھر کون امران خان صاحب تو پرائیم میریسٹر نہیں رہے لیکن انشاءاللہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ اب تو ان کے پاس زیادہ مصروفیات بھی نہیں ہوگی نا نئی طریقے سے تحریک کو چلائیں گے خان صاحب اور پاکستانیوں اب آپ کے بھی فرائض ہیں وہ شخص آرہ نہیں ہے ان کو تیرہ جماعتوں کو پہلے یہی تھا کہ امران خان صاحب کی حکومت کو گھرانا ہے ہم نے جب اس نے اسمبلیاں توڑ دی تو پھر کیا تخلیف تھی آتے الیکشن کی طرف لیکن نہیں ترمیم کرنی ہے اوورسیز پاکستانی ان کے ووٹ میں ترمیم کرنی ہے الیکشن کمیشن مافیا کے ساتھ کٹھ جوڑ کرنا ہے پھر الیکشن کی طرف سے جائیں گے پاکستانیوں انشاءاللہ ارگلی ارنکر سے اس طریقہ پھر سے اگاز ہوگا اور انشاءاللہ امران خان اس سے زیادہ پاور میں اس سے زیادہ طاقت میں سے باگے بڑھے گا ہر وجو کتاب جب ایک اور ہے واقعہ نوٹ میں آپ کی گوشت دار کروں کہ امران خان صاحب جب پرائم منسٹر اس کو چھوڑ کے گئے تو خود گاڑی چلا کے گئے یہ ان لوگوں کے موں کے اوپر بھی تھپڑ ہے جو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اس صدمے کوئی شاید برداشت نہیں کر پہیں گے اور ایک وکٹری کا نشان وکٹری کا نشان اور یہ وکٹری بھی پاکستانیوں تمہارے میرے موں کے اوپر کی تھپڑ تھا کہ میں لڑا تمہارے لیے امران خان صاحب صرف تمہارے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے لڑا اور اس کی سزا یہ بنتی نہیں تھی جو اس جرم کی سزا پائی امران خان صاحب نے جس کی بنتی نہیں تھی جو اس نے جرم کیا ہی نہیں تھا آخری دھم تک اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے تو اگر وہ لڑ رہا ہوتا نا کل تو اس نے تو سمبلیاں توڑ دی تھی وہ تمہاری غیرز کے لیے ڈڑ کے کھڑا رہا امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے وہ تمہاری غیرز کے لیے ڈڑ کے کھڑا رہا ان مکار عدلیہ کے سامنے جو مناجل قرآن کے واقعے پہ اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے جو شباز شریف اور رمضہ شباز جو مجزم ہیں ان کے خلاف اگر ریفرس جمع کروانے جاتے ہیں تو عدالت کا تو ٹائم ختم ہوئی ہوتا ہے لیکن پھر بارہ بجے دالتے لگتی ہیں پاکستانیوں وہ ڈڑ کے کھڑا ہوا تھا ان سارے چور ڈڑکوں کے سامنے تمہاری غیرز کے لیے وہ تم کو خود دار بنانا چاہ رہا تھا خواہ آخری بول تک لڑا سارے امپائر ساری جنسیاں ساری فورسز امریکہ کے غلام تھے اور ان سب غلاموں نے مل کر عمران خان صاحب جیسے بہادر لیڈر کو ہرا دیا لارس جب عمران خان صاحب پرائم منشتر سے ہاؤس سے نکلے تو ان کی آدمی کتاب تھی عمران خان صاحب جو صافی ہے انہوں نے پوچھا خان صاحب آپ کا سمان کدھر ہے تو عمران خان صاحب نے پتہ کیا کہا میں اکیلہ ہی اس گھر میں آتا تھا اور ساتھ میری یہ کتاب ہوتی تھی جس کی ہیڈنگ تھی ریاست مدینہ کا سپائی وہ کتاب تھی وہ عمران خان تھا اور وہ گاڑی تھی جس کو وہ چلا کے گیا اس نے پرائم منشتر اس میں بہن سے نہیں پا لی اپنے خاندانوں کو نہیں رکھا اس ملک کے اوپر بوجھ نہیں بنا یہ سزا ملی عمران خان کو اپنے رسزاروں کو نوازہ نہیں ہے یہ سزا ملی عمران خان کو لاکھوں ڈالر بیرونی ممالک کے دور پر یہ خرچ کرتے تھے اس نے کچھ ہزاروں میں وہ دوسرے ممالک کے دورے کیے یہ سزا ملی عمران خان کو وہ سنجیرے توڑنا چاہتا تھا امریکہ جیسی غلامی کی یہ سزا ملی عمران خان کو ایک شیر کے مقابلے میں سارے لگڑ بگڑ کٹھے ہو گئے سارے کٹھے ہو گئے لیکن عمران خان صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے پاکستانیوں نکلو میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی نکلو ہر روز ایک نئے پاکستان کے لیے ایک نئی صبح کے لیے ایک نئی جدوجہد کے لیے پہلے سے بہتر مضبوط عمران خان کے لیے پہلے سے بہتر اور مضبوط پاکستان کے لیے پہلے سے بہتر اور خوددار پاکستان کے لیے پاکستان زندہ بات